پلکم بیک آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں دیتے ہیں ہم ان کے جو پروٹیسٹ کے طور پر ہم نے ہمارا ان طریقہ فیصلہ ہے ہم ان کے مائک اٹھائیں گے پہلی دار اس کے مائک اٹھا رہا ہے کہ ہم محضب طریقے سے جو ہمارا جمہوری اور خمارات ہے تو اس کو ہم ایکسسائز کریں گے یہ پروٹیسٹ آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے یہ مارکان کے خلاف نہیں ہے آپ نے میں شک کی بات کی آپ رکل کیجئے کہ جن لوگوں کو نوکیوں سے نکالا جائے رہا ہے ان کی تلخواہ بیس ازار پچیس ازار تیس ازار پچاس ازار سے اوپر تلخواہ نہیں ہے درست بار آپ رکل کیجئے کو ہم گورمنٹ کے طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرائیمنسٹ آف پاکستان نے ہمیشہ سیاست کے ساتھ ساماجی شب کو ایڈریس کیا اور وہ لیٹریل اس کو اس لئے اس طرح ایڈریس کرتے ہیں کہ چکے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہوں اور آخر کے لئے کر رہا ہوں آپ یکیم کیجئے آپ بدوقت نوٹس کسی ہمارے برکر کے گھر جائیں ہمیں نہ بتائیں ہم آپ کو ایڈریس دیکھیں اور چک کرتے سرپرائز وزیٹ کریں آپ دیکھیں کہ اس کے گھر میں پلاس رکھتا ہے تو کوکر میں کورپ پر ہم نے چار چلال ہے بول جیو ایکسپس اور سما اس کو مائک ہم نے اٹھانے اور ہم نے ہوتی کھنٹس لے اور بڑھیں ڈیو ایک بڑھیں جیو ہم سکتے ہیں بول سما جیو اور ایکسپس چار لوگوں ٹھیک ان کا لوگو نہیں ہے یہ لوگو نہیں ہے پھر لوگو نہیں ہے پھر ٹھیک ہے پتہ کھا سلے گا ہم ان کے حقوق کے آواز کر رہے ہیں اور ہمارا یہ احجاج مالکان کے خلاف ہے حکومت کے خلاف نہیں اور ہم یہاں پہ پھر ٹھیک ہے ہم ان کے دخلات کرتے ہیں ہم دلی ہماری بیشت ہے کہ آپ اس اس ایشو کو پیک اپ کریں کیونکہ جتنا ظلم اس تم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کو اندادہ نہیں ہے ہمارے کے بھٹرز ہیں ان کی آپ جبری بیدفیوں کو دیکھیں کہ ان کے گھروں میں فاکڑ ہیں اور آپ ترینیس کے لئے ہیں ٹھیک چلیے دیکھیں یہ جو مسائل ہے ہمارے اس مطلب میڈیا انڈسٹری میں اور بہت سارے لوگوں کو جس طرح سے نکالا گیا ہے اسی لئے یہ جو ہم پی ایم آرے بنانا چاہ رہا ہوں میں اس میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو صحافی ہے اس کے پاس کوئی داد رسی کا کوئی ہے ہی نہیں جگہ کے کہاں پہ وہ جا سکے لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ریگولیشن چاہیے کہ زبردستی لوگوں کو نکالا نہ جا سکے ایک بیق جنبش کلم رات و رات بغیر نوٹس کے لوگوں کو نہ نکالا جا سکے تو اسی کے لئے میں یہ ریگولیٹری ایتھارٹی کا جو آئیڈیا ہے جو پرائی منسٹر صاحب نے ابھی پروف کیا ہے اس کا مقصد ہمارا ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جو صحافتی ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ہم یہ تحفظ دے سکے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا جو جنرلسٹ پرٹیکشن بل ہے جو ہم خیبر پختونخواہ میں لے کے آئے تھے وہ ہم اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں ہمارے کیمرامین ہیں ہمارے ریپورٹرز ہیں جب ان کو بھیجا جاتا ہے خطرناک جگہوں کے اوپر کوریج کے لئے تو ان کو ان کی جان کی ان کی جو سیفٹی ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اس کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں جنرلسٹ پرٹیکشن ایکٹ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر مجھے پتا ہے کہ ہمارے کیمرامین کا سر پھٹ جائے تو پھٹ جائے کیمرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ان فورس کرانا ضروری ہے اور اس لئے ورکرز کے ساتھ جو یہاں پر جو ہمارا فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ ہم پی ایم آرے جیسی ایک ریگولیٹری باڈی لے کے آئے تاکہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کی دادرسی ہو سکے واپس آتے ہیں کابینہ کی میٹنگ کی طرف جس طرح سے میں ارس کر رہا تھا حسد عمر صاحب نے معیشت سے آغاز کیا ایک بریفنگ جو ہے وہ کابینہ کو دی ہم سال کا ٹیکس اور نون ٹیکس ریوینیو سے پاکستان کے خزانے میں آتا ہے جو بنیادی چیز یہ ہوئی ہے کہ جب اٹھارویں ترمیم سے پہلے اور بعد کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بڑی مختلف ہے پہلے وفاق کے پاس بہت پیسہ ہوتا تھا اب ہر دس روپے میں سے جو چھ روپے ہیں وہ وفاق صوبوں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور چار روپے وفاق کے پاس واپس پچھتے ہیں اب یہ اگر پانچ ہزار پانچ سو کرتر عرب روپیہ جو وفاق کی عمدل ہے اس میں سے بڑا حصہ دو ہزار عرب روپیہ سال کا صرف آپ کو چاہیے جو کرزے لیے گئے پچھلے دس سالوں میں ان کا سود دینے میں پاکستان کی جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے وہ چوراسی فیصد جو ہے وہ پچھلے دس سال میں بڑا ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں یہاں پر رہیں ان میں چوراسی فیصد ہمارے فیصد ہمارے کرزوں میں اضافہ ہوا اور اب دو ہزار عرب روپیہ ہمیں چاہیے صرف یہ کرزوں کا سود دینے کے لیے ورنہ آپ جو ہے وہ ڈیفارٹ کر جائیں گے اسی طریقے سے ہمیں سترہ سو عرب روپیہ جو ہے وہ ہمارا ڈیفینس بجٹ ہے جو ریجن میں بہت کم ہے باقی تمام ممالک سے ہمارا ریجن کا جو انڈیا سے اگر آپ کمپیلزن کریں تو ہمارا ڈیفینس بجٹ بہت کم ہے اس کو ہمیں بڑھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں گیس اور الیکٹسٹی کی مد میں چھ سو عرب روپیہ کا ہمیں جو ہے وہ خسارے کا اس وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ دیکھیں اس حساب سے تو بجٹ بناتے وقت ہی جب ہم شروع کرتے ہیں تو تقریباً چھ سو بتیس عرب روپے کے نیگٹیو سے آپ بجٹ شروع کرتے ہیں تو یہ اس وقت معیشت کا یہ وہ معیشت ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہے بیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے لہٰذا اس کو سامنے رکھ کر ہی ہم آگے ایک اپنی جو معاشی بنیاد ہے اس کو دیکھیں گے اور ہم نے جو سب سے پہلا کام یہی کیا عمران خان نے چھے مہینوں میں پاکستان کی خارجہ پولیسی کی ایک بلکل نویت ہی تبدیل کر کے رکھ دیئے مشر کے وسطہ جہاں پر ہم بلکل پلئیر ہی نہیں تھے اب ہم سب سے اہم پلئیر ہیں مشر کے وسطہ میں ابھی آپ نے دیکھا محمد بن زید تشریف لائے تھے روحیز روائل ہائیڈیس کراؤن پرنس ہیں یو اے ای بارہ سال کے بعد یہ کسی یو اے ای کے حکمران کا پہلا دورہ تھا اور اب آہ ہز روائل ہائیڈیس محمد بن سلمان تشریف لائے ہیں سعودی عربیہ کے جو آہ اس وقت کراؤن پرنس ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی پاکستان کی ایکانومی کی پاکستان کی ایک آور آر جو میڈل اس میں مشر کے وسطہ میں جو پوزیشن ہے اس سے آپ کو مزید اس میں جو اہمیت ہے حضر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے افغانستان میں ایک بلکل گیم چینجر اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کا رول وہاں پر بڑھا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم ابھی پبلک میں اس طرح سے نہیں آئی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جس معاملہ جس سمت میں چل رہا ہے اگر اس سمت میں کامیابی سے آگے بڑھا سو انشاءاللہ جو عمران خان کا وین ہے پرائم منسٹر کا وین ہے کہ ہم افغانستان کی اندرسٹیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان اور چین جو دنیا کی دو بڑی مارکٹس ہیں ہم ان کے درمیان ایک بہت سٹریٹیجک لوکیشن کے اوپر آ جائیں گے اور اس سے پاکستان کی جو ایک پوری کی پوری ہماری جو سمجھئے کہ ایک نومک سینس ہے وہی تبدیل ہو کے رہ جائے گی انشاءاللہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے کہ افغانستان سے بھی اچھی خبریں جو ہیں آئیں گی امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں ان میں مزید بہتری آ رہی ہے اور امریکہ پاکستان کا نکتہ نظر اب جتنی اچھی طرح سمجھتا ہے ماضی میں نہیں سمجھتا تھا اور ہمیں بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ امریکہ کی جو بھی ابھی ریلی گیٹس آئے ہیں یا جو بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بڑی اس کے اوپر کامیابی سے ہم نے اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ بیان کی اور پہلی بار بجائے اس کے کہ پاکستان امریکہ کیا نکتہ نظر کو فالو کرے امریکہ پاکستان کے نکتہ نظر کو فالو کر رہا ہے اور امران خان کا نکتہ نظر ہمیشہ یہ رہا کہ آپ ڈائلوگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں اور اب اگر آپ ٹیبل پہ آئے ہیں تو دراصل یہ پاکستان کا نکتہ نظر پہلی بار اس معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھا ہے ریپورٹ پیش کی ہے ڈکٹر عشرت صاحب نے انسٹیوشنل ریفارمز کے اوپر یہ جو ٹاسک فورٹ یہ سپٹیمبر چار دوزار اٹھارہ میں نوٹیفائی کی تھی اب انیشل ریکمینڈیشنز جو ہے وہ پریزنٹ کر دی گئی ہیں چودہ سو سترہ آفیسز بارہ نون کیڈر آفیسز ان تمام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سیشن کیے چوالیس کے قریب سیشنز جو ہیں وہ اس ٹاسک فورٹ نے کیے اور اب اس ٹاسک فورٹ نے جو انیشل ریکمینڈیشنز دی ہیں وہ پہلے جو ہے وہ سامنے آئی ہیں ایک تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رولز آف بزنس جو ہیں ان کو امینڈمنٹ اس میں لائی جائے گی تاکہ جو پرائم منسٹر آفیس ہے اس میں بہت زیادہ کونسنٹریشن ہے اس وقت اختیارات کی ان کو منسٹریل لیول کے اوپر لانے کی ضرورت ہے بجٹ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ جو سیکٹری ہے اس کے پاس جو بجٹری پاورز ہیں وہ زیادہ ہوں گی آپریشنل سائٹز کے اوپر اسی طریقے سے جو بہت ساری ارگنیزیشنز ہیں ترپالیس کے قریب ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی کیا جائے گا اور یہ سارا فیزز میں ہوگا ایک دام نہیں ہو رہا یہ فورٹی تھری فورٹی تھری کے قریب ہیں جو ان کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور ان کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھ کر کے بڑھیں گے سیبل سرویس ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ بھی اب معاملہ شروع ہو گیا ہے اور آئندہ جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کی طرف سے ایک سمریز آئیں گی جس کے بعد کہ ہم جو سیبل سرویس ریفارمز میں جو کچھ بنیادی طور کے اوپر بنیادی ریفارمز ہیں وہ لائی جا رہی ہیں اس میں سپیشلائزیشن انٹروڈیوز کرائی جا رہی ہے خاص لیول کے بعد اسی طریقے سے جو ہمارے سیبل سرویس میں اس وقت ہی ہوتا ہے کہ اے سی آر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہر بندے کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ملے ہوتے ہیں اے سی آر کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے پرفارمز اور جو سپیریئر سرویسز کا کونسپٹ ہے اس کو چینج کرنے کا ایک پورا جو معاملہ ہے وہ سامنے لائے گیا ہے اور اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ علیہ دا بھی ایک پوری گفتگو جو ہے وقت اور بتائیں گے کہ انڈیویجولی ہم اس کو ایک فیزز میں لارہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں کہ پوری طور کے اوپر اس کا معاملہ جو ہے وہ آ جائے جو ایک سو بہتر لوگوں کی ایکزٹ کنٹرول لسٹ کا معاملہ تھا اس میں عبد المومن داری صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے دس بارہ دوزار اٹھارہ تو لہٰذا وہ ان کا نام بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ نکلنا ہے اس کے ساتھ بتیس کیسز جو ہے انڈیویجولز جو ہے ان کو ریفر کیا گیا ہے ریویو کمیٹی کو کہ ان کا ڈیٹرمنٹ کریں کہ کیا رول ہے اور اس کے مطابق پھر وہ آگے جو ہے ان کا معاملہ چلے گا حج پولیسی پلان اناؤس کیا ہے حج پولیسی میں جو چینجز آپ کی ہیں کہ پہلی بار ایک تو پہلی بار میں یہ حکم دیا ہے منسٹری آف ریلیجس سفیرز کو کہ اس دفعہ جو حاجی ہیں ان کو ایک مثالی سہولتیں جو ہیں وہ ملنی چاہئے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایک حکومت جو ہیں وہ اس نے ان کا خیال کیا ہے اور جو روایتی طور کے اوپر مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے وہ ان کو نہ کرنا پڑے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کوئٹا سے ڈائریکٹ حج پائٹس جو ہیں وہ چلائی جائے گی گلگت میں اس دفعہ حج کیمپ جو ہیں وہ لیا جائے کرائے جائے گا بائیو میٹرکس جو پہلے صرف بڑے شہروں میں اس کی سہولت تھی اب فار فرانگ ایریاز کے لوگوں کو بھی حج کے بائیو میٹرکس کے لیے یہاں نہیں آنا پڑے گا بلکہ وہ اپنے علاقوں میں ہی بائیو میٹرکس جو ہیں وہ دیس کر سکیں گے کوئٹا اور پیسل آباد سے پی آئی اے کے آپریشنز جو ہیں وہ ہوں گے تری ایٹی ائر باس جو ہیں وہ ان جو ائرپورٹس ہیں ان سے چلے گا اور پرائیو میریسل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو مسائلی سہولتیں دی رہیں حج پولیسی جو ہے وہ اپروو کر دی گئی ہے جو پاکستان کو حج کوئٹا الوکیٹ ہوا ہے وہ ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس اور پلس اس کے پانچ ہزار اس کے جو ایڈیشنل ہے یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً ایک لاکھ چوراسی ہزار کے قریب جو حاجی ہیں ان کا ہمیں کوئٹا جو ہے وہ ملا ہے یہ پرائیویٹ حج گروپس کے ذریعے مینج ہوں گے اس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے کی قریب جو سیٹس ہیں وہ سینئر سیٹیزنز کے لیے اس میں مختص کی گئی ہیں ایک شریعہ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سکیم کے اندر ہارڈشپ کیسز کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہیں اور پانچ سو سیٹس جو ہے وہ رزرگ کی گئی ہیں لیبر لو پیڈ ایمپلائیز آف کمپنیز ریجسٹرڈ ویڈ ایمپلائیز اور لیج بینیفیڈ یعنی اوہی کے ساتھ جو ریجسٹرڈ ارگنیزیشن ہیں ان کے لیے پانچ سو کے قریب جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے جو تمام باقی سہولتیں ہیں پہلے سے ہی جو رہائش کا معاملات ہیں یا باقی معاملات ہیں ان کو دیکھا گیا کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پیمیرنسل صاحب نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ اس کو کیا جائے ایک بہت ہی بڑی سی چینج پاکستان نے اپنی ویزا رجیب میں کی تھی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا جو کمیٹی تھی ایک ہائی لیول کمیٹی تھی جس میں بڑی پالیسی پاکستان میں ویزا کے لیے ایک سو پچتر ملکوں کو اب ویزے کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی ای ویزا کی سہولت میسر ہوگی ای ویزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا جو امبیسی ہے یا کانسلیٹ ہے وہاں پہ نہیں آنا پڑے گا وہاں پر جو امبیسی ہے وہاں پر آپ کو ای میل یعنی جو آپ کا پورٹل ہے اس پہ جا کے آپ اپنا ویزا فارم فل کر سکیں گے اور سات سے دس دنوں میں پاکستان کا ویزا جو ہے وہ ان کو مل جائے گا اس کے ساتھ پرائیم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے فورن آفیس کو کہ ریسی پروکل ویزا رجیم جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہم اپنی جو ویزا فیس ہے اس کو کم کریں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ سے پاکستان کا ویزا غالباً تین سو چالیس تین سو چالیس پاؤنڈ کا ہے لیکن ترکی جو ہے وہاں پہ چالیس پاؤنڈ کا ہے تو لہٰذا برطانیہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر ٹورزم کے لئے پاکستان آنے کے بجائے ترکی جائیں گے اور ترکی کا جو ٹورزم ہے وہ اس وقت بیالیس بلین ڈالر کے اوپر ملیجیا کا ٹورزم بیس بلین ڈالر کے اوپر پاکستان کا بہت پٹینٹل ہے ٹورزم کا اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو ویزا ہے اس کو چینج کیا ہے اور یہ ایک سو پچھچر ملکوں کو ویزا جو ہے یہ اس طرح سے من سکے گا اس کے ساتھ پچاس ملکوں کو ویزا آن آرائیول کی سہولت دے دی گئی ہے جس میں زیادہ تر ممالک جو ہے وہ یورپ کے ہیں اور باقی دنیا سے ہیں جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں فینڈلی نیشن جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ان سے ہم نے جو ہے وہ ویزا آن آرائیول کی سہولت دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس ویزا ہے اس کے تقریباً اٹھانوے ملکوں جو ملکوں تک جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے لئے بھی بہت ہی آسان پروسس جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس میں سے کوئی بھی جو بورڈ آف انویسمنٹ کا یا لوکل بزنس کا معاملہ ہوگا وہ ایک بیٹر دیں گے تو ان کو جو ہے وہ ویزا آرام سے مل جائے گا جنرلس ویزا جو ہے اس کی جو سکیم ہے وہ آج اس کو ڈیفل کیا گیا ہے اس کے لئے کہا گیا ہے کہ منسٹری آف انفرمیشن جو ہے اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں کہ منسٹری آف انٹریئر اور جو جنرلس ویزا ہے وہ پاکستان میں ابھی بھی مشکل اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے منسٹری آف انفرمیشن نے اوبجیکشن کیا تھا کہ جنرلسٹوں کا جو ویزا ہے اس کو ابھی بھی اتنی آسانی نہیں دی گئی جتنی باقیوں ویزوں کو دی گئی ہے لہٰذا اس کو جو ہے وہ ڈیفر کیا گیا ہے جنرلسٹ کے مطلق جو ویزا پالیسی ہے اور وہ منسٹری آف انفرمیشن سے مل کر کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملے خورم حسین صاحب کو منیجنگ ڈریکٹر سی ای او پاک لیپیا ہولڈنگ کمپنی لیمیٹڈ تین سال کے لیے بنایا گیا ہے ادنان افریدی صاحب جو ہے ان کو منیجنگ ڈریکٹر نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ لیمیٹڈ مقرر کیا گیا ہے مونیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے ایک فیڈل گورنمنٹ کی اس کے جو دو میمبرز تھے اس میں حفیظ پاشا اور نوید حامد ان صاحبان کو ایکسٹر نوید حامد ان کو جو ہے وہ پوائنٹ کیا گیا ہے ٹرمز انڈ کنڈیشنز جو ہیں ڈرپٹی گورنر سٹیٹ بینک کی جمید احمد صاحب ان کی جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سپلیمنٹری گرانٹ جو تھی ایک بہت امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی ہے پرائن منسٹر یوٹس ٹریننگ پروگرام کے لیے اور جو ایک انتیس ہزار کے قریب پہلے انٹرن رکھے گئے تھے اور حکومت نے ان کے لیے ایناؤنس کر دیا ہے لیکن پچھلی حکومت نے نون لی کی حکومت نے ان کی سکولرشپس نہیں دی انتیس ہزار کے قریب پہلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو جن کو انٹرن کے طور کے اوپر باہر بجوائے گیا تھا جن کو باہر میں وظیفہ نہیں دیا جا رہا تھا ان کو اب وہ وظیفہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملے گا اسی طریقے سے جو پرائن منسٹر یوٹس ٹریننگ سکیم ہے اس کے لیے جو جو ان کی جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے وہ کیے گئے ہیں نیشنل قارٹس پولیسی جو ہے اس کو ڈیفر کیا جا ہے وہ آج مطلقہ جو ہے وہ نہیں تھے تو کراچی انفرسٹرکچرڈیویلپمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ کو کمیونکیشن ڈویئن سے کیبنٹ ڈویئنمنٹ جو ہے وہ لے آئے ہیں تاکہ کراچی کی جو معاملات ہیں ان کو اب پرائن منسٹر براہ راست جو ہے وہ دیکھ سکے اور اب وہ کراچی کمپنی جو ہے وہ پرائن منسٹر انڈراغی جی جناب نہیں اس دفعہ جو حج ہے جو روٹین حج ہوتا ہے جیسے بیسے ہی ہوگا جو آج کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہرین ہیں جو حاجی صاحبان ہیں ان کو میکسیمم فیسلیٹیز پہنچائی جائیں لیکن سبسیڈی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے چار لاکھ چھتیس ہزار نو سو پچھتر رفے اور یہ بیسلے صاحب یہ کہنا تھا اور این جی جو حاجی صاحبان ہیں انڈراغی جو ہے اس وقت کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے وفاق کے پاس بہت پیسہ ہوتا تھا لیکن اب سبوں کے پاس وسائل اور پیسے زیادہ ہیں یہاں وقت ہوگا ایک بریک کا بریک کے بعد کچھ دیگر خبر شامل